اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پسندیدہ چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک دوست ہیں امجد علی صاحب انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ہے جو کہ انہوں نے مختلف جگہ پر بھیجا ہے اور ہمیں بھی بھیجا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بھی ویڈیو کے ذریعے بلاند کریں تو آپ کو بتاتا چلوں یہ جو فیڈرل کلیریکل سٹاف کے جو ایڈمن ہے امجد علی صاحب انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اور یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے وہ پرائیم منسٹر آف پاکستان اس کے ساتھ ہے دیفینس منسٹر اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ ویزن اسلام آباد فیناس ڈویزن اسلام آباد یہ لیٹر جو ہے وہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہے فیڈرل گورنمنٹ اپلائز کے حوالے سے ان کی روکویسٹ کی گئی ہے کہ ان کی اپ گریڈیشن کی جائے اور اس حوالے سے انہوں نے حوالے بھی دیئے ہیں کہ پنجاب سیندھ خیبر پختون خواب بلوچستان ازاد جمہور کشمیر میں جو ہے گلیریکل پوسٹوں کی اپ گریڈیشن ہو چکی ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے اپ گریڈیشن کے حوالے سے اپ گریڈیشن نہیں ہوئی اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سپریڈینٹ جو کہ باقی صوبوں میں جو ہے وہ سترمیں سکیل میں کام کر رہے ہیں لیکن جو فیڈرل میں کام کرتے ہیں وہ سولمیں سکیل میں کام کر رہے ہیں اسی طرح اسسٹنٹ ہیڈ کلرک جو ہے وہ باقی صوبوں میں سولمیں سکیل میں کام کر رہے ہیں لیکن وفاق میں پندرمیں سکیل میں کام کر رہے ہیں اسی طرح یو ڈی سی جو ہوتے ہیں اپ ڈویزن کلرک جو ہے وہ باقی صوبوں میں چودمیں سکیل میں کام کر رہے ہیں لیکن وفاق میں گیارمیں سکیل میں کام کر رہے ہیں اور اسی طرح ایل ڈی سی جو کہ باقی صوبوں اور ازاد جمہور کشمیر میں گیارمیں سکیل میں کام کر رہے ہیں صاحب کی درخواست جو کہ اپگریڈیشن کے حوالے سے پرائم منیسٹر آف پاکستان کو لکھی گئی ہے دوستو اسی کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ بہت سے ڈپارٹمنٹ مزید بھی ایسی ہیں جن میں بھی ایسی ہی صورتیال ہے مختلف قیدر کی کہ پنجاب میں ان کو کوئی سکیل ملا ہوا ہے سندھ میں کچھ ہے کے پی کے میں کچھ ہے وفاق میں کچھ ہے تو اس حوالے سے جو میں جانتا ہوں وہ پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ایمپلائیز بھی اسی طرح ان کے جو سکیلوں کی اپگریڈیشن ہے گزرستہ چاریس پچاس سال سے نہیں ہوئی جو ان کے فیملی ویلفیر اسسٹنٹ ہیں میل ہیں فی میل ہیں اور ان کا جو ہے سروس ٹرکچر چوالیس پہنچالیس سال سے نہیں بن سکا اور کے پی کے میں ان کا سروس ٹرکچر بن چکا ہے اسی طرح سندھ میں ان کا سروس ٹرکچر ہے لیکن پنجاب میں اس کا ابھی تک سروس ٹرکچر نہیں ہے امجد علی صاحب کی درخواست کے ساتھ ساتھ وہ بھی مجھے تھوڑا علم تھا تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا ہے اور اسی طرح یہ آٹھٹیکل آٹھٹیس جو کہ کانسٹیوشن آف پاکستان اس میں بھی یہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ دیسپیریٹی جو نہیں ہونی چاہیے اور اس والے سے حکومت کو اپنا رول بھی جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے تاکہ تمام ملازمین کی تنخواہیں سکیل یک ساں وغیرہ ہوں تو یہ نو اپریل دوہزار بیس کو امجد علی صاحب نے یہ لیٹر لکھا گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیٹر بھی ہے ایک گزارش بھی ہے اور کافی دفعہ تو یہ میں خود بھی اس کی سٹیڈی کر چکا ہوں تو اسد عمر صاحب بھی جب الیکشن کی دنوں میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے جو آپ کا مطالبہ اگر میں فنانس منسٹر بنا تو سب سے پہلے آپ کا جو مطالبہ سرکاری ملازمین کا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائز کی اپگریڈیشن ہے وہ صوبوں کے برابر کروں گا لیکن آج دو سال ہونے کو ہیں لیکن وہ اب تک وعدہ جو ہے وفا نہیں ہو سکا تو اس حوالے سے یہ روکویسٹ بار بار گی جا رہی ہے اور ہماری طرح سے بھی چینل کی طرف سے بھی گزارش ہے کہ حکومت جو ہے تمام قسم کی جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائز کے والے سے ہو رہی ہے اس کو قتم کرے تاکہ جو ملازمین کے درمیان بیچینی ہے پائی جاتی ہے اس کو قتم کیا جا سکے اور ملازمین اپنی تندہی سے کام کر سکیں جس کام کے لیے وہ بھرتی ہوئے نہ کہ یہ دیگر مسائل میں جو ہیں وہ لچے رہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ نے سنی امید کرتے ہیں انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا نہیں بھولیں گے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تفق دیکھ دیجئے اجازت